السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم رمضان المبارک سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیت اور ارادہ کر لیں کہ کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ کے لئے کریں گے یہ دو دعائیں یاد کر لیں کوئی بھی عمل کریں دو دعائیں پڑھیں اللہ تعالی عمل قبول فرمائے گا دعا نمبر ایک اللہم جعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہ کا خالصا ولا تجعل لآہد فیہ شیعہ اے اللہ میرے تمام عمال کو نیک بنا دیتا اور انہیں اپنے لئے خالص بنا دے اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہ رکھنا دوسری دعا اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا آلم و استغفرکا لما لا آلم الادب المفرد سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہ تعالی ریاکاری اور شرک سے محفوظ سرمائیں گے انشاءاللہ رمضان المبارک میں توبہ کرنے کا خاص طریقہ بڑے سے بڑا گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائے گا وضو کر کے دو رکت نفل نماز تحجد کے وقت سہری کے وقت دل لگا کر توجہ کے ساتھ خوشو و خضو کے ساتھ ادا کریں پھر دعا اس انداز سے مانگیں اللہ تمہارے توبہ کبھی رد نہیں کرے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ ابراہیمی پڑھیں پھر اپنے گناہوں کا نام لے لے کر آنسو بہا بہا کا روتے رہیں شرمنگی کا مظہرہ کرتے ہوئے معافی مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن نیکی کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے گناہ کرتا ہے تو رنجیدہ اور غمگین پریشان ہو جاتا ہے توبہ استغفار شرمنگی کا نام ہے اس گناہ کو چھوڑ دو جس سے توبہ کر رہے ہو توبہ مسلسل کر رہے ہو گناہ نہیں چھوڑتے اللہ فرماتا ہے ایسی توبہ فضول اور بیکار ہے ایسی توبہ استغفار کا کوئی فائدہ نہیں اگر گناہ نہیں چھوڑتے صبح و شام دس دس مرتبہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت جس کا نام صورت القافرون ہے قل یا ایوہ القافرون پڑھا کرو ہر قسم کی گناہ سے اللہ محفوظ فرمائے گا فضیل بن عیاز رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے گناہ چھوڑتا نہیں توبہ کرتا جا رہا ہے یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے فضیل بن عیاز رحمہ اللہ بیٹے کے بارے پریشان تھے سہری کے وقت تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور اپنے بیٹے کے لئے دعا کرتے تھے ایک دن تحجد کے وقت اٹھے تو دیکھا بیٹا وضو کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد رضو کو صاف کر رہا ہے تو پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو بیٹا کہنے لگا ابباجان اس ترازو پر گرد و غبار آ کر پڑا ہے اگر ترازو کو صاف نہ کیا ناب طول پر کمی ہو گئی اور اس کے بارے میں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے اختہ ارادہ اور عظم کر لیجیے کہ گناہ نہیں کروں گا ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے عامال پر اسرار نہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اور نیک عامال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پینتیس ایک سو چھتیس گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں سچی توبہ کرنے سے اللہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں سوچئے ہماری صحبت کیسی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے پادری کے پاس گیا اور پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس پادری نے جواب دیا نہیں تو اس قاتل نے پادری کی گردن اڑا دی پھر کسی پڑے لکھی عالم دین سے مسئلہ پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس عالم دین نے کہا رب کی رحمت بڑی وسیع ہے شرط ایک ہے برے اور بد لوگوں کی بستی چھوڑو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ اب چند قدم چلا تو موت آگئی رحمت اور عذاب کے فرشتے لڑ پڑے آسمان سے بیغام آیا زمین کی پیمائش کر لو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے گار کی توبہ کرنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے زمین کو حکم دیا سکڑ جاؤ اور میرے اس بندے کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دو سبحان اللہ ناظرین موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کی حلق میں پہنچ کر غر غر نہیں کرتی یعنی جب تک وہ حالت نظر میں مبتلا نہیں ہوتا ترمزی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں سات دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے تلو نہیں ہوتا ابو جیالہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے دو آدمی ایک دوسرے کے دوست تھے ان میں سے ایک انتہائی عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا کہتا تھا میں گناہگار ہوں یہ اسے کہتا اپنی روش سے باز آ جاؤ تو وہ کہتا میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دو حتیٰ کہ اس نے ایک روز اسے گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس نے اسے بہت برا سمجھتے ہوئے کہا باز آ جاؤ اس نے کہا مجھے میرے رب پر چھوڑ دو کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بیجے گئے ہو تو اس عبادت گزار نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف کرے گا نہ کبھی تمہیں جنت میں داخل کرے گا پس اللہ نے ان دونوں کی طرف فرشتہ بیجا تو اس نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں اور وہ دونوں اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالی نے گناہگار شخص سے فرمایا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا اور دوسری سے فرمایا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم میری رحمت کو میرے بندے سے روک دو وہ عرض کرتا ہے نہیں میرا رب اللہ تعالی فرماتا ہے اسے جہنم میں لے جاؤ اسنادہ حسن رواہ احمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے توبہ کا اتنا بڑا دروازہ بنایا ہے جس کی چڑائی مشرق و مغرب جتنی ہے یہ قیامت تک بند نہیں ہوگا موت کا فرشتہ نظر نہ آجائے فیرون نے جب دیکھا موت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے توبہ کی جبرائیل علیہ السلام آئے پانی میں غوتہ لگایا مٹی نکال کر فیرون کے موں میں ڈالی اور کہا اب توبہ کرنے لگے ہو ساری زندگی تم نے زمین میں فساد فتنہ برپا گیا ناظرین مسنت کے ایک اور حدیث میں ایک بڑا بڑا شخص لگڑی ٹکاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں کیا مجھے بھی بکشت جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی توحید کی گواہی نہیں دیتا اس نے کہا ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہیں مصند احمد شیطان کے دھوکے میں مت آئیے شیطان چاہے گا کہ تمہیں بے یقین کرے کہ تمہیں تو معاف اللہ نے کرنا ہی نہیں اللہ ذوالجلال تو شیطان کی بھی سنتا ہے شیطان نے کہا تھا اے میرے رب مجھے قیامت تک محلت دے دے اللہ نے شیطان کو بھی محلت دے دی تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو تمہیں میرا مالک کیسے محروم کرے گا اور دوسرا دھوکہ جو آج امت کو دیا جاتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ بھی دین کے نام حدیث دین کے نام حدیث کے الفاظ ہیں جو کسی نابینے کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہے اس نے راستہ دنیا کا برا بتایا تو جو جنت کا راستہ برا بتائے اس پہ کیا ہو سچے دل سے توبہ کیجئے یقین کر لیجئے اللہ کا قرآن سچا ہے اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہے باقی سب جھوٹ ہے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری اور دکھلاوے کا بلکل بھی خدشہ نہیں ہے بات سمجھئے اللہ نے نماز فرض کی نماز میں ریاکاری کا خدشہ ہے اللہ نے حج فرض کیا صاحبِ استطاعت پر حج میں ریاکاری کا خدشہ موجود ہے زکاة اللہ نے صاحبِ استطاعت پر فرض کی زکاة میں ریاکاری کا خدشہ ہے اور نماز حج زکاة ان تمام فرائز کا عجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ ریاکاری کا خدشہ ہے نہ دکھلاوے کا خدشہ ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے لئے روزہ رکھتا ہے بوکھا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے تو میں ہی روزہ کا عجر و سواب عطا کروں گا سبحان اللہ ایک لمحے کے لئے آپ نفل روزہ کا عجر و سواب نوٹ کیجئے ایک نفل روزہ رکھنے والے کو ستر سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیے جاتا ہے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سو سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے تیسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے سبحان اللہ اور فرض روزہ کا عجر و سواب کتنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جان بوجھ کر ایک رمضان المبارکہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اگر وہ ساری زنگی روزے رکھے تو اس ایک فرض روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی سبحان اللہ روزہ دار کے موں سے نکلنے والی بدبو اللہ کو کسطوری سے زیادہ پسند ہے اور روزہ دار کو اللہ دو خوشی عطا فرمائیں گے ایک خوشی جب اس کو اللہ رب العالمین روزہ کا عجر دیں گے اس وقت ملے گی دوسری خوشی اس کو دنیا میں مل جاتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ رد ہی نہیں کرتے جب افطاری کا وقت ہو تو انسان روزہ دار ہو اور اللہ سے جو مانگے اللہ اس شخص کو اطاع کرتے ہیں اور جو شخص عجر و سواب کی نیت سے روزہ رکھے اس کے زنگی کی اوزشتہ سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں سبحان اللہ اتنی فضیلت اور اتنی احمیت ہے رمضان المبارک کے روزوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص نے روزہ رکھا اور حالت روزہ میں دنیا سے چلا گیا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے سفر پر گئے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے جن کی باچھیں فرشتے چیر رہے تھے پوچھا یہ جبرائیل کون ہے کہا یہ آپ کے امت کے روزے خور ہے تو رمضان المبارک کے روزوں کی بہت ادھا فضیلت ہے اجرسواب ہے یہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈہال ہے جو روزہ رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے روزہ کمزور نہیں کرتا بندے کو انگریز سائنس دانوں نے تحقیق کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ روزہ رکھنے سے کینسر جیسی موزی اور تقریفتیں بیماری ختم ہو جاتی ہے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے میں کسرت سے نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو اجرسواب کے نیت سے بھی شیئر کیجئے